سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں برشتہ چار کے خلاف ایمانداری کی لڑائی ہے یہ تو بھاجبہ پر ایک جاد ہو جس کے سیرپک بھیردہ وہ ہی چلا جا ساڑھے ساڑھ سو کسانوں کی سادت اب کسانوں پر بمباری جس دن یہ آندولن ہوا تھا گازیپور بورڈر پر ٹکیت پریوار کے پانچ لوگتے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ چون ساپ کا سامان جس طرح باہر پھیک آگا اتحاس میں کیول اور کیول ہے ایک پہلے پور پردان منتیر ہے جن کا سامان بارہ تکلک روڑ سے پھیک آگا تھا ہمارے ہاں تو دو ہی ورگ ہیں کمیرہ اور لوٹے رہا کمیرہ ورگ ہمارے ساتھ ہے اور لوٹے رہا ورگ دوسری طرح میں اور بھاج پاپا تو پانچ فیصد ہی وہ لوگ ہیں جو لوٹے رہے ہیں سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی مظفر نگر سیٹ کے رسول پور جاتان گاؤں میں ہیں اور ہمارے ساتھ سپا کے مظفر نگر سے امیدوار انڈیا گڑبندن کے امیدوار حرندر ملک جی ہے حرندر جی بہت بہت آپ کا سواگت سی سی اے میں حرندر جی چنہ پرچار کے کئی دن ہو گئے ہیں کس طرح کا آپ کو ابھی رسپونس مل رہا ہے اور الگ الگ برادریوں سے الگ الگ چتیس برادری سے کیسا رسپونس مل رہا ہے دیکھیں ہمارے ہاں برادری اور دھرم تو گوڑ ہیں ہمارے ہاں تو دو ہی ورگ ہیں کمیرہ اور لٹے رہا کمیرہ ورگ ہمارے ساتھ ہے اور لٹے رہا ورگ دوسری طرح ہے کمیروں کی تعداد پچچانویں فیصدی ہے ان میں سے کچھ بسپاپے بھی ہیں اور بھاجپاپے تو پانچ فیصدی وہ لوگ ہیں جو لٹے رہے ہیں یا تو بڑے سرمائیدار ہیں چھوٹا دکندار ہمارے ساتھ ہے چھوٹا ادیوگپتی ہمارے ساتھ ہیں اور یا وہ ٹھیکے دار ہیں جو ٹھیکے لیتے ہیں پچھلے دس سال میں دربھاگ گیس ہے مجھے فرنگر کا پرتنی دیت اے راجنیتک لوگوں کے سامنے رہا جو میمبر پارلیمنٹ شنے گئے وہ ایکسیڈینٹل لیڈر تھے میں انہیں سنگھرس کے نیتا نہیں مانتا تیرہ کا دنگا ہوا دنگے میں ان کی بھومی کا رہی چودہ میں چھوٹا ہوا لاسوں کے ڈھیر پہ پیر رکھ کر کے وہ پارلیمنٹ پلائن کر گئے انیس میں پھر بہت بڑے نیتا چودری عجیس سنگھ صاحب یہاں چھوناو لڑے بار انہوں نے دھن بل پر ان کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کا کارکرتہ اتنا کام جمین پر نہیں کر پا جتنا کرنا چاہیے تھے پھر بھی وہ چھوناو جیتے ہیں انہوں نے جبردستی بھاگ پتھ اور مجھے فرنگر دونوں بھاج پانے جبردستی حراب خود آر ایلی کے عدد سے بتاتے تھے کہ چودری عجیس سنگھ جی کو جیون پریانتی ملال رہا کہ انیس کے چناؤں میں بھاگ پتھ اور مجھے فرنگر کے نتیجے بدلے گئے تو وہ انہیں اور یہ اہنکار ہو گیا کہ میں نے چودری عجیس سنگھ کو ہرایا سو بھاوک بھی ہے اتنے بڑے نیتا کو ہرا رہا وہ چھوٹی بات تو تھی نہیں وہ یہاں اہنکار کے خلاف سنسکار کی لڑائی ہے برہشتہ چار کے خلاف ایمانداری کی لڑائی ہے آتمیتہ کی لڑائی ہے بڑاوٹ کے خلاف ہم لوگ یہاں پچاسی میں میں امیلے بنا تھا جہاں بیٹھے ہیں ہاں اور میں ایک ٹرم امیلے یہاں رہا پھر اس کے بعد وہ بغرا چلا گیا تین ٹرم وہاں سے رہا پر لوگوں سے آدمیتہ آج بھی ہے اثر آپ کے حساب سے خاص کر کیوں کہ یہاں پر اتار چڑھاو آپ انیس سو پچاسی سے جیسے کہا آپ یہاں پر ایک مدھائک بنے اور آپ بہت یہاں کے پرانے ورشت ایک نیتہ ہیں پشچم یوپی کے بہت اتار چڑھاو آپ نے دیکھے ہیں اور ابھی ایک نیا اتار چڑھاو میں یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا کسان آندولن ہوا تیرہ مہینے کا جو سنگھرشی جو کسانوں نے سنگھرش کی آپ بھی اس کا حصہ رہے کیا اس آندولن کے بات سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دوہزار تیرہ کا جو اثر تھا وہ لگ بگ اب لوگوں کے بیچ میں ختم ہو چکا ہے دیکھیں یہ آپ نے بلکل صحیح بات کہی اس میں چونکہ کسان ہندو بھی تھا مسلمان ہی تھا ہندو بھائیوں کا یہ گلت فہمی دور ہوئی جب ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی سعادت پر بھی سرکار نے ایک سوک سندیج تک نہیں لکھا جیسا کہ ان کے تتکالی نونڈبل گورنر سری ستپال ملک نے کہا تھا کہ کتیاں بھی مر جا تو اس پر سوک سندیج جاتا پی ایم او سے پر کسانوں کے لیے نہیں کہا جو ورتبان میں یہاں بھاجپا کی کینڈیٹ ہے وہ اس سمیں بھی میمبر پارلیمنٹ سے سیاہ سرکار میں تھے نہیں تھے یہ تو میرے یاد نہیں پر انہوں نے بھی کوئی اس میں اگوائی نہیں کی کوئی بات نہیں کی اور کسان صحیح ہوتے گئے ساڑھے ساتھ سو کی تعداد کل تیرہ مہینے میں تھوڑی نہیں ہوتی یعنی کہ تیرہ چھکا اٹھتر قریب اٹھاون آدمی ہر مہینے مرتے رہے ڈیڈ آدمی روز مرتا رہا ہر دو دن میں تین آدمی مرے اس کے بعد سرکار نہیں پسی تھی پھر ابھی بھی کسانوں پر آسو گئے اس کے گوڑے ڈرون سے چھوڑے گئے نہ نکسلائٹ پر چھوڑے گئے نہ ٹرروریسٹ پر چھوڑے گئے کیول کسان پر چھوڑے گئے تو ایسے حالات میں کسانوں غلط فہمی دور ہوئی پھر ایک بڑا کام ہوا بھارتے کسان یونین نے یہ جو کسان یونین ہے ہمارے آسی سن رہی انہوں نے چوڑری عجیس چھوڑے گئے ہم لوگوں کی طرح ہے ہم لوگ تو پارٹی کے لوگ تو لگی رہے تھے انہوں نے بھی بھائیچارہ بنانے کے لیے پورا پریاس کیا اور کئی بھائیچارہ سنبیلن کی اور بھائیچارہ بنانے کا مطلب کا وشواس پیدا ہویا کسان میں کہ تُو کسی ورک کا ہو کس جاتی کا ہو تو اسے اس کو اسے وشواس پیدا کرایا اور اس کا نتیجہ ہوا کہ لوگوں کو وشواس ہوا یہ آپ نے بات جو بولی ہے کہ عجید سنگھ جی نے بھی آپ لوگوں نے جو یہاں پر ایک بھائیچارہ پھر سے بنانے کی جو پرائیاز کیا لیکن میں یہ سوال ذہن میں تو نہیں تھا لیکن کیونکہ آپ نے بات اٹھائی ہے کیونکہ عجید سنگھ جی کی جو پارٹی ہے چودری عجید سنگھ جی کی وہ خود اچانک آخری منٹ میں جہن جی بھاجپا کے ساتھ ہی چلے گئے اس کا کارن آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا اثر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب جانتے ہیں کہ چودری جہن جو ہے وہ بھاجپا گئی نہیں ہے بلائے گئے لائے گئے اب جہن جی کا تو سوال سب اٹھاتے ہیں نیتیس کمار کا کوئی نہیں اٹھاتا نیتیس کمار ہی چلا گا یہ تو بھاجپا پہ ایک جادو ہے جس کے سرپک پھیردہ وہ ہی چلا جا اب وہ ہم اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ہم درجا بھائی استطیق یہ ہے میرے یاد ہے دو ہزار تیرہ میں تیس دسمبر کو میں نے چو ساب کا میں جنم دن مناتا ہوں چو چرن سنگھ مجھے فکر ہے اس بات کا کہ جلے میں ایک مورتی کیول میں نے استعبت کیا چو دی چرن سنگھ اور ان کی پونتی تھی اور جنم دن بھی ہمار ہمارے ساتھ تھی تھی مناتے ہیں اب اجید سنگھ کی بھی مورتی استعبت کر رہے ہیں تیتاوی میں پرانتو تو اس دن ڈی ایم ایر ایس بھی دونوں پریشانتے مجھے فون کر کھا ساب آپ یہ نہ کروں کیا ہوگا کون لوگ آئیں گے مقا جی پینتاریش فیصدی مسلمان ہوگا پچپن فیصدی ہندو ہوگا اور اندوں جنے جات کو جھگڑا بتا رہے وہ ہوں گے تو کہنے لگے کیسا ہوگا مگا کہ جھگڑا ہو جائے گا مگا جھگڑا نہیں ہونے گا اور وہ سیانتی بروک ہوا جہاں تک رلڈ کی بات ہے رلڈ چلی گئی صحیح ہے پر کچھ گھٹنائے ہیں جو لوگوں کے دماغ سے اترتی نہیں ساڑھے ساعت سو کسانوں کی سعادت اب کسانوں پر بمباری جس دن یہ آندولن ہوا تھا گازیپور بورڈر میں ٹھیک ایت پریوار کے پانچ لوگ تے ماں کچھ بھی ہو سکتا تھا دوسری اسطیتی یہ ہے کہ چون ساب کا سامان جس طرح باہر پھیک آگا اتحاس میں کیول ایک پہلے پور پردان منطری جن کا سامان بارہ تکلک روڑ سے پھیک آگا تھا نہیں سب کسی کا مکان کھالی نہیں ہو آگتا دوسری اسطیتی بھائی ہمارے ہاں بہو بیٹی سامان کا ہو انہوں نے دو ہزار انیس پہ چون سنگھ کی پوتر ودو کے کافلے پر لٹھ بجا دیا تھا اور جنہوں نے اسے بچایا تھا وہ جیل گئے بچارے آج ہی مقدمہ جیل رہے ہیں ہاتھ رکس کی گھٹنا ہے اور یہ دوزار انیس کا جبردستی کا ماملہ ہے تو یہ مہیلہ پہلوانوں کی بھی ہے دیکھیں فیڈریشن کا اور ان کا جھگڑا ہو سکتا ہے گلتی کون سے کیوں ہو سکتا ہے پرانتو جس طرح پولیس نے انہیں بے جت کیا وہ ایک معاملہ بڑا بہت